بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیسن فائیف How to make question and interrogative sentence in future simple tense آج ہمارا پانچوان لیسن ہے فیوچر سیمپل کا جس میں ہم سیکھیں گے سوالیہ جملہ کیسے بنتا ہے چلیں شروع کرتے ہیں will slash shall plus subject plus word کی first form plus extra word یاد رکھی گا یہ اس کا structure ہے shall کا استعمال اب تقریباً ختم ہو چکا ہے جو استعمال ہوتا تھا i اور we کے ساتھ i shall we shall but ہم استعمال کر رہے ہیں i will we will اوکے سو چلیں شروع کرتے ہیں i will return it میں یہ واپس کر دوں گا i will not return it میں یہ واپس نہیں کروں گا یہاں تک ہم لوگ سیکھ چکے تھے سادہ جملہ بنانا بھی ہم نے سیکھ لیا تھا negative جملہ بھی بنانا ہم نے سیکھ لیا تھا اب interrogative یعنی سوالیہ جملہ کیسے بنے گا دیکھیں will کو شروع میں لے آئیں گے اور سب will سے جو پہلی چیز ہوگی وہ بعد میں آ جائے گی not hurt جائے گا اور return it as it is آ جائے گا دیکھیں ذرا اس جملے کو اوپر والے جملے سے تھوڑا سا دیکھیں کیسے ہم نے کیا ہے first جملے کو first جملے کو دیکھیں اور last جملے کو دیکھیں صرف ہم نے آگے پیچھے کیا ہے یعنی will پہلے لگا دیا اور i بعد میں سو یاد رکھیے گا structure کے حساب سے will یہاں پہ استعمال ہوا i subject ہے return verb ہے اور it یہ ہے صحیح ہے so i will return it میں یہ واپس کر دوں گا i will not return it میں یہ واپس نہیں کروں گا will i return it کیا میں یہ واپس کروں گا next دیکھیں he will come back he will come back he will come back وہ واپس آئے گا he will come back وہ واپس آئے گا he will not come back وہ واپس نہیں آئے گا he will not come back وہ واپس نہیں آئے گا will he come back will he come back کیا وہ واپس آئے گا دیکھیں یہاں بھی دیکھیں میں نے کیا کیا ہے will پہلے لگایا ہے ہی بعد میں کر دیا اور not نہیں لگایا اس کی جگہ اس سے آگے والا جملہ لگا دیا یعنی جو بھی remaining sentence ہے وہ استعمال کیا ہے so will he come back کیا وہ واپس آئے گا اور question mark لگانا مد بھولیے گا سوال ہے جملے میں I will work with you I will work with you میں تمہارے ساتھ کام کروں گا I will not work with you میں تمہارے ساتھ کام نہیں کروں گا will I work with you کیا میں تمہارے ساتھ کام کروں گا یہاں بھی دیکھیں will پہلے لگایا سبجیک بعد میں کر دیا اور not نہیں لگایا بلکہ remaining جو words اور sentences رہ گئے تھے وہ لگ دیا so will I work with you will I work with you کیا میں آپ کے ساتھ کام کروں گا سہی ہے next دیکھیں you will meet me tomorrow you will meet me tomorrow تم مجھ سے کل ملو گے you will meet me tomorrow تم مجھ سے کل ملو گے you will not meet me tomorrow تم مجھ سے کل نہیں ملو گے will you meet me tomorrow کیا تم مجھ سے کل ملو گے یہاں بھی دیکھیں will پہلے لگایا you بعد میں لگایا not ہٹا دیا meet اس کے فوراں بات لگا دیا me tomorrow as it is رہا سب کچھ so اس چیز کو یاد رکھئے گا will you meet me tomorrow کیا تم مجھ سے کل ملو گے کیا تم مجھ سے کل ملو گے will you meet me tomorrow اس کو individual بنانا بچے individual نہیں بنا پاتے تو individual کے لئے ہم جب ڈبلو ایچ کوئسٹن اس میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے so will you meet me tomorrow کیا تم مجھ سے کل ملو گے so she will like me she will like me وہ مجھے پسند کرے گی she will not like me وہ مجھے پسند نہیں کرے گی will she like me کیا وہ مجھے پسند کرے گی یہاں بھی دیکھیں will پہلے آیا she بھاد میں کر دیا not ہٹا دیا like me ہو گیا صحیح ہے اور question mark لگانا مدبھولئے گا so she will like me she will not like me will she like me وہ مجھے پسند کرے گی وہ مجھے پسند نہیں کرے گی کیا وہ مجھے پسند کرے گی تو آپ میں سپیڈ ابھی آئے گی آہستہ آہستہ he will go to market he will go to market وہ بزار جائے گا he will not go to market وہ بزار نہیں جائے گا will he go to market کیا وہ بزار جائے گا دیکھیں will he کیا will مطلب کیا یہاں پہ سوال یہاں شروع میں تو will he go to market کیا وہ بزار جائے گا next دیکھتے ہیں see کا مطلب ذرا سمجھ لیں کبھی بھی کہیں see you ملنے کے لئے بھی ہوتا ہے اور دیکھنے کے لئے بھی ہوتا ہے i'll see you again اکثر لفظو اکثر یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا i will see you again میں تم سے ملوں گا دوبارہ یا میں تمہیں دیکھوں گا دوبارہ کون سا صحیح لگ رہا ہے اس میں ذرا دیکھیں میں تمہیں دوبارہ دیکھوں گا ایسا جملہ نہیں ہوتا میں تم سے دوبارہ ملوں گا ایسا جملہ ہوتا ہے یاد رکھئے گا تو see کا مطلب یہاں دیکھنا نہیں ہے بلکہ ملنا ہے i will see you again میں تم سے دوبارہ ملوں گا i will not see you again i will not see you again میں تم سے دوبارہ نہیں ملوں گا will i see you again کیا میں تم سے دوبارہ ملوں گا will i see you again کیا میں تم سے دوبارہ ملوں گا of course they will play cricket وہ cricket کھیلیں گے they will not play cricket وہ cricket نہیں کھیلیں گے will they play cricket کیا وہ cricket کھیلیں گے we will take breakfast at 8.30 am ہم لوگ ناشتہ صبح آڑ بچ کر تیس منٹ پر کریں گے we will not take breakfast at 8.30 am ہم صبح کا ناشتہ آڑ بچ کر تیس منٹ پر نہیں کریں گے will he take breakfast at 8.30 am کیا وہ sorry یہاں پہ وی لگانا تھا وہ کر دیا وی کرنا sorry for this so کیا ہم will we will we take breakfast at 8.30 am کیا ہم آڑ بچ کر تیس منٹ پر ناشتہ کریں گے i will be successful میں کامیاب ہو جاؤں گا i will not be successful میں کامیاب نہیں ہوں گا will i be successful کیا میں کامیاب ہو جاؤں گا یاد رکھئے گا یہ state verb ہے state verb بھی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں negative میں بھی اور سادھے جملے میں بھی he will be there for me she will be there for me sorry for this she will be there for me وہ میرے لئے وہاں پر ہوگی she will not be there for me وہ میرے لئے وہاں نہیں ہوگی will she be there for me کیا وہ میرے لئے وہاں پر ہوگی کیا پیانا جملہ ہے will she be there for me کیا وہ میرے لئے وہاں پر ہوگی یاد رکھے گا اکثر بچے اس میں بھی کھا جاتے ہیں تو بھی ضرور لگائے گا کیونکہ یہ state verb ہے یہاں پر بھی verb ہے صحیح ہے she will be back soon وہ جلدی واپس آ جائے گا oh sorry he will be back soon وہ جلدی واپس آ جائے گا he will not be back soon وہ جلدی واپس نہیں آئے گا will he be back soon کیا وہ جلدی واپس آ جائے گا so یہاں پر بھی دیکھیں will he be یاد رکھیں بی بچے کھا جاتے ہیں will he be back soon کیا وہ جلدی واپس آ جائے گا یہ تین sentence بہت زیادہ سوالیاں جملے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جو میں نے اپنے لیسن میں شامل کیا ہے ذرا دیکھئے گا will you do me a favor will you do me a favor پہلا sentence دیکھیں will you do me a favor favor کی دو سپیلنگیں یاد رکھئے گا یہ ایک یہ ہے اور ایک دوسری ہے will you do me a favor کیا تم مجھ پر ایک احسان کروگے یا کیا تم میری مدد کروگے کیا تم مجھ پہ احسان کروگے will you do me a favor next دیکھیں will you do it for me will you do it for me will you do it for me کیا تم میرے لیے یہ کروگے اور سب سے کومن پرپوس کرنا کسی کو will you marry me will you marry me کیا مجھ سے شادی کریں گی کیا آپ مجھ سے شادی کروگے یا کروگی for example اگر لڑکا ہے تو وہ لگا will you marry me تو وہ obviously لڑکی سے بول رہا ہوگا اگر لڑکی ہے will you marry me تو وہ لڑکے سے بول رہا ہوگی so it depends on the situation will you marry me کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے next دیکھیں golden words i hope یہ آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اپنے بچوں کے ساتھ اس کو ضرور پریکٹس کریں تاکہ آپ کے بچوں کی grammar perfect ہو جائے جب grammar perfect ہوتی ہے تو grammar کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کو اپنی کلاس میں مسئلہ نہیں ہوگا grammar میں مسئلہ نہیں ہوگا repeat after me آج کا golden words ہے repeat after me no matter how good a bad life might be i will wake up each day and be thankful for the gift of life i am blessed i am blessed repeat after me میرے بات دہراؤ no matter چاہے کچھ بھی ہو جائے how good a bad life چاہے جتنی بھی اچھی اور چتنی بھی بری زندگی ہو might be چاہے کتنی ہی اچھی زندگی ہو چاہے کتنی ہی بری زندگی ہو اس کو کیسے بولیں گے no matter how good a bad life might be چاہے زندگی کچھ بھی ہو جائے چاہے زندگی اچھی ہو یا بری ہو i will wake up each day میں ہر دن اٹھوں گا and be thankful اور شکریہ آدھا کروں گا for the gift of life زندگی کا شکریہ آدھا کروں گا اللہ سے شکریہ آدھا کروں گا اللہ تو نے مجھے زندگی توفے میں دی i am blessed اور مجھ پر رحمتیں ہیں مجھ پر اللہ کا کرم ہے کہ مجھے یہ صبح دی میں ہر دن اٹھتا ہوں ہر دن جاتا ہوں اللہ نے مجھ میں کوئی خامی نہیں رکھی تو شکر آدھا کیوں نہ کروں repeat after me no matter how good a bad life might be i will wake up each day and be thankful for the gift of life i am blessed اللہ کا شکر آدھا کیجئے جتنا کر سکتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اللہ تیرا شکر یا رب العالمین تیرا شکر اے رب تیرا شکر اے مالک تیرا شکر اے رحمان تیرا شکر یا اللہ تو نے تمام نعمتیں دی بس میں شکر آدھا نہیں کر پاتا اللہ نے تمام تمام نعمتیں دی کسی چیز کے کمی نہیں چھوڑی پھر ہم شکر آدھا کرنے میں کیوں دیری کرتے ہیں جتنا شکر آدھا کر سکتے ہیں کریں کوئی چیز نہیں ملی تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ شکر آدھا کرنا چھوڑ دیں کیا پتہ اس کے بدلے اللہ نے آپ کو کوئی اور بہتر چیز دی ہو لیکن آپ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے اس کی قدم نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر آدھا کریں جتنا شکر آدھا کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شیئر دس ویڈیو ویڈیو فرنڈز اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو مور ویڈیو گو ٹو www.youtube.com سلیش تارک عزیز ون youtube.com کے بعد سلیش ڈالیں تارک عزیز ون لکھیں اور انٹر کریں تو آپ کو میرا چینل اوپن ہو جائے گا اور بہت ساری ویڈیوز ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ